جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مزبان رحیل قلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن چیمبر آف کامرس کی گہمہ گہمی تھی اور آج وہ دن تھا کہ جس میں جو صدر ہے اس کو چھنا جانا تھا تو یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کھڑے ہیں حاجی زائد حسین برد صاحب جو کہ چیمبر آف کامرس جہلم کے صدر بن چکے ہیں تو ہم ابھی ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے یہ پوری ریلی کے ساتھ پورے شہر کا چکر لگا کر یہاں پر پہنچے ہیں ایسا بتائیں کہ کیا فیلنگز ہیں آپ کی اتنی محنت اتنی راتوں کا جاگنا اتنے لوگوں کا آنا جانا اور یہ ابھی بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ رش لگا ہوا کیسا لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارا لاغ رہا ہے اور میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے ان بھائیوں اور دوستوں کی وجہ سے اور اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے بہت محبت کا مزارہ میرے ساتھ کیا ہے جس کی وجہ سے یقین مانے ہم نے یہ الیکشن آپ نظر کریں ان کے نو ہمارے سترہ ایورٹس نکلی ہیں اور کافی حاوی مارچن سے ہم جیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے سب کیڑڈ ان دوستوں اور بھائیوں کو پیر جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں چار گھنٹے سے زیادہ آپ کو ہو گئے ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں چار گھنٹے سے زیادہ جگہ جگہ پورے شہر میں آپ کا استقبال کیا گیا یہاں پر ابھی بھی استقبال آپ کا ختم نہیں ہو رہا ہے تو یہ جوانی کہاں سے آئی ہے یہ انہوں کی طرف سے آئی ہے دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے آئی ہے اور یقین مانے میں کوئی بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں شکر میں بھی سمجھتا ہوں ان کا حق ہے انجوائے کرنے کا اور میں ان کے ساتھ ہوں جتنا مزید رات تک ہلیں انجوائے کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہوں گا سٹ آگے چھوٹے سندگار ہیں ان کے لئے اور چیمبر کے حوالے سے جو معاملات فقط تقولے ہیں اس کے بھی سے آپ نے اور شکور نہیں ہے وہ кстати منٹ ایک تیز رہاً آ رہی ہے تو اندرجہ آپ نے اسے میں انشانلظر بےانا کروں گا کچھ آپ کے دوست ساتھی جو ابھی آپ کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیو ون سے یہ جو دوست ہیں آپ کے یہ آپ کی ہر کمپین میں ہر جلسے میں ہر ریلی میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایک لفظ کوئی ایک نام لے کے انتظر سارا کریڈیٹ فول جاتا ہے وہ چودری شکیل صاحب بہت جاتا ہے یہ میرے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ جنہوں نے یہاں تک مجھے پہنچانے میں بہت اہم صاحب آپ کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بہت بہت ساتھ دیا ہے کوئی شاکر نہیں یہ بھی دن رات میرے ساتھ کمپین کرتے رہے ہیں اور ان کو بھی میرے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میرے بھائی ہیں اور انہیں کا شکر اگزار ہوں یہاں تک لانے میں بازوں ہیں میرے یہاں تک مجھے لانے میں ابھی تو اکتہ کے لیے تو اتنی ہی باتیں آپ سے کرتے ہیں لیکن اس سے آگے انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی آج تو آپ سلیپریٹ کر لیں آگے کے جو معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ کریں گے بس یونائیٹیڈ بیٹن گروپ کے حوالے سے بتا دیچے کہ یونائیٹیڈ بیٹن گروپ کے جو کچھ دوست صاحب کے جیت نہیں سکے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ یونائیٹیڈ بیٹن گروپ کی کوئی وہاں پہ کوئی ان سے کوئی مسٹیک ہوئی آپ کے بڑوں سے یا پھر کوئی ایسی دوسرا جو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یونائیٹیڈ بیٹن ماشاءاللہ شروع صحیح ورکنگ کر رہی ہے اور میند کرتی ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن ہمارے کچھ ساتھیں ہم سے کوئی نلانت ہے جس کے وجہ سے ہماری ووٹنگ تقسیم ہو گیا جسے ہمارے سیند دو کمارے کنریڈ ہو رہے گیا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی میوسی نہیں ہے پھر بھی ہمارے آپ دیکھ لیں ہمارے پاس بھی اٹھارے سیٹیں موجود ہیں انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو جذبہ کی طرف سے بھی آپ کو اور آپ سب کو بھی مبارک ہو آپ سب آپ بتائیے کہ آپ بھی پورا الیکشن دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آج اندر بنے ہیں میں ایک شہر میں اس کو کر لیتا ہوں کہ حجوم دوستان ہونا کسی سنگت کا میرے جانا خدا کی ایک نعمت ہے الحمدللہ آجی صاحب کی ایک شخصیت یہ دوستوں کی محبت دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار گھنٹے سے ریلی میں موجود ہے اور انتھک اور انشاءاللہ آجی صاحب کو جو ویجن ہے جو مشن ہے جو جوش ہے جو جذبہ ہے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے آپ ان کے ٹرنیور میں انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا آپ کیا کہتے ہیں آپ کے پیارے بھائی آپ کے دوست آج صدر متقب ہو چکے ہیں تو کیا یہ اپنا کردار اہم طریقے سے ادا کریں گے کیا آپ ان کے بازو بنیں گے انشاءاللہ جی میں اور آجی زیاد جو ہیں ہماری سرپرستی ہمارے گروپ میں ہمارے شکیل صاحب انہوں نے کیا ہمارے ووٹ بھی برابر رہے ہم دونوں نمبر وان رہے آجی صاحب میں ایک میری طرح ایک قدر ہماری مشترک اور بھی ہے کہ آجزی اور ہمیشہ پھل جو ہے وہ آجزی کو لگتا ہے تکبر کی ہمیشہ موت ہوتی ہے اور اسے شکست ہوتی ہے میں نے ہر بار یہی کہا انشاءاللہ جیلم چیمبر آف کامرس کی ہم ترقی کے لیے دونوں بھائی مل کے کام کریں گے جو شکیل صاحب ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں بڑے اور ڈاکٹر کوسر ناید صاحب ہیں راجہ صاحب ہیں انور صاحب گو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جتنے بھی میرے قائدین ہیں اگر کسی کا نام رہج ہے تو پھر وہ یہ نرازگی کا سبب نہ بنے ہمارے سارے قائدین ہماری طاقت ہیں ہمارے بوٹرز ہماری طاقت ہیں ہمارے سپورٹرز ہماری طاقت ہیں ہماری بزنس کمیٹری ہماری طاقت ہے اور جو باقی شعبہ زندگی سے جو افراد تھے انہوں نے مارا ساتھ دیا ان کی بدولت آج اس مقام تک بلکل ایسے ہی ہے ان کی بدولت آج آپ یہاں پر ہے چوزشکی صاحب آپ کو مبارک ہو آپ کے دوست ہیں وہ صدر بن گئے اس سے پہلے آپ صدر تھے کیسا لگ رہا ہے کیا فیلنگز ہیں بسم اللہ الرحمن فیلنگز تو بہت ہائی ہیں جی ماشاءاللہ جو ہم ٹارٹر لے کے چلے تھے الحمدللہ جو چیپ کر لی ہے اور پورا یو بی جی کے جو پینل ہے وہ ساتھ کامیاب ہوئے اور پوری جی بی جی کو اور تمام دوستوں کو مبارک ہے اور انشاءاللہ تعالی صاحب جس کمیٹمنٹ اور جس عظم کے ساتھ آئے ہیں جو آنے والا وقت میں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ یہ بہت سٹارٹر کریں گے جیلم چیمپر کے لیے جیلم کی پوری بزنس کمیٹری کے لیے انڈسٹری کے لیے انشاءاللہ تعالی میں ایک کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اور آپ کے جذبہ نے بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ کا ہم کیا ماشاءاللہ آپ کو بھی خیلج ہے تحسین پیش کرتے ہیں کہ مسلسل آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں نئی مقتر بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی پہلے دن سے یہ بھی کور کر رہے ہیں سینئر جنرلیسٹ ہے جہلم کے اور بٹی صاحب کے بڑے پیارے دوستوں میں سے ہیں بٹی صاحب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پہلے تو آپ نے جو محنت کی ہے میں اس پر آپ کپریشیٹ کرتا ہوں دوسرا آپ کے دوست آج جو ہے وہ سیمبر کے صدر میں سب سے پہلے تو حاجی زائے صاحب کو بہت بہت مبارک بات ہوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح جتن رات دیکھ کر کے محنت کی ہے محنت کر کے اللہ تعالی نے آج انہیں اس مقام پر بچایا ہے اور میں انہیں اپیشیٹ کرتا ہوں جو جن کے ساتھ یہ تھے بے شمار انہیں افری ہوئی ہیں بے شار لوگوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ہماری طرف آجیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن میں ان کو یقین کریں کہ ہم بہت دیر تک ان کے ساتھ رہے رہے ہیں اور ہم دیکھتے رہے ہیں انہوں نے اپنا گروپ نہیں چھوڑا اور اپنا دھڑا نہیں چھوڑا اپنے دھڑے کے ساتھ رہے ہیں اور آج اللہ تعالی نے انہیں اس مقام پر پچا دی ہے یعنی جو بندہ بات کا پکا ہوتا ہے ثابت ہو گیا دھڑے کا پکا ہوتا ہے عزت اسی کے رسیب میں بے شک بے شک کیوں نہیں کیوں نہیں یہی بات ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں اس مقام رب چاہے اور جس طرح انہوں نے وزن جس طرح ان کی سوچ ہے ہم تو بچپن کے بھی ساتھی ہیں نا ہم نے بچپن سے شروع سے کھیلتے ہیں اکٹھے جوان بھی ایک دلی میں محلے میں ہوئے ہیں اور جو انہوں نے بات کہا دی وہ ہو گئی انشاءاللہ اور جس طرح انہوں نے وزن بنایا ہوئے کہ میرا یہ وزن ہے میں جیلم کے لیے کروں گا اور انشاءاللہ یہ جیلم کے لیے کچھ کر کے دکھائیں گے کچھ ڈیلیور کریں گے بہت شکریہ جی آپ سب کا جی جب ایسے استاد مل جائے ایسے دوست مل جائے اور ایسے چاہنے والے جو آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب مل جائے تو کامیابی مقدر ہوتی ہے جیسا کہ بات صاحب کی کامیابی ان کے مقدر میں تھی صرف ان کے دوستوں کی وجہ سے ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے جو انہوں نے لوگوں میں محبتیں بانٹی ہیں آج لوگوں نے اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ انہیں پہنچایا تو اس سوالے سے جو آپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہے گا